لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کی رحمت کے زمن میں قرآن کریم کی چند ایک آیات کا ہم متعلنہ کر رہے ہیں اس زمن میں جو اب آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سورة العراف کی آیت ہے آیت نمبر 56 اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَاطْمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِرِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور دیکھو زمین میں اس کے سمر جانے یعنی ملک کا ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد امن و امان ہو جانے کے بعد چیزیں جب صحیح روا دما ہوں اس کے بعد دیکھو زمین میں فساد نہ برپا کرو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَاطْمَعًا اور اس کے عذاب سے جڑتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے ہمارے کو کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب تک تماشا نہ لگے نہ ان کو مزا نہیں آتا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوں نہ وہ تماشے لگاتا اور جب تماشا لگ جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر خوش ہوتے ہیں اور باہر باہر صلح کروانے والے بن کے آ جاتے ہیں بڑے خیر خواہ بنتے ہیں سیچویشن کی یہ کیڑا صرف پولیٹیشنز میں ہی نہیں پائے جاتا ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کچھ نہ کچھ لگا رہے نا تو ان کو مزا آتا ہے اور کچھ لگا نہ ہو نا تو وہ بیچین رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زمین میں جب سمر جائے نا چیزیں خاندانوں میں رشتہ داروں میں جب چیزیں سمری چل رہی ہوں تو فساد نہ لگایا کرو درو اللہ سے تم نے اسے جواب دینا ہے اور دیکھو اس سے امید رکھو اچھے کی اور دعا کرتے رو تمہارا کام دعا کرتے رہنا ہے اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَا الْمَحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں یعنی کہ نیک اوقاروں کے قریب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے امید وار بننا چاہتے ہو تو اچھے کام کرو اور اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ فساد نہ لگاؤ فساد نہ لگاؤ چیزوں کو سوارو اور سمرے رہنے دو بگاڑ نہ پیدا کرو اور دیکھو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا یہ سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا آیا نمبر اٹھارہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت بہربان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورة الشعراء میں فرمایا وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمٌ اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے ایسی رحمت والا ہے جس کا غلبہ بھی ہے پھر بھی رحمت والا ہے عموماً جو غالب ہوتے ہیں نا وہ رحمت کا مظاہرہ نہیں کرتے لیکن یہاں پہ جو غالب ہے وہ رحم بھی ہے اور ایسا غالب ہے کہ سب پر غالب ہے اور پھر بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے غور کرو تو اس میں سمجھنے کے لیے بڑی گہری بات تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اپنے ماحول میں اپنے اردگرد اچھائی قوام کریں برائی سے لوگوں کو روکیں خود برائی کا حصہ نہ بنیں فساد نہ لگائیں لوگوں کو نہ لڑائیں ادھر کی باتیں ادھر نہ کریں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے لوگوں کو لڑانے کی ادھر کی بات ادھر کر دی بات کچھ تھی کچھ بنا کے پیش کر دی الفاظ ادھر ادھر کر دیئے پھر بعد میں مکر گئے یا کسی اور کو فسا دیا تماشا لگا دیا جھگڑے کرا دیئے یہ منٹیلٹی ختم ہونی چاہیے کم سے کم ایمان والوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو صاحبان ایمان ہیں وہ تو اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں اور جو اللہ کا قرآن پڑھے اور وہ ان آیات پر سے گزرے ان کو پڑھے اور پھر نظرانداز کر دے تو سوچے اس نے تو پھر اللہ کی بات کو نظرانداز کر دیا تو کتنی غلط اور بری بات ہے کہ اللہ کی باتوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سیچویشن کو ان الفاظ کے کپڑے پہلاتے ہیں جو ہمارے حق میں جاتے ہوں اور وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے جو ہمارے حق میں نہیں جاتے ہو حالے کہ سیچویشن بیسی ہوتی نہیں جیسے ہم بیان کرتے ہیں سیچویشن صحیح طریقے سے بیان نہیں کی جاتی اور یہ معاملہ بہت گھروں میں چلتا ہے ماں کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ ایک سیچویشن بیوے کے پاس جائیں ایک اور سیچویشن شہر کے پاس جائیں اور سیچویشن اببہ کے پاس جائیں اور سیچویشن بھائیوں کے درمیان الگ الگ سیچوئیشنز الگ الگ الفاظ تو اس میں انصاف نہیں کرتے ہم کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان الفاظ کے چناؤں میں اگر ہم نے وہ الفاظ استعمال نہ کیے جو ہمارے حق میں جاتے ہیں تو ہمارا کیس ویک ہو جائے گا جو حق ہے وہ بیان کرو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بڑے پیمانے میں فساد لگانے کو فساد نہیں بولتے دو لوگوں میں آگ لگانے کو بھی فساد کہتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ